پاکستانیوں کے انتہان اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپے ہمشہ کے لئے خاموش نہ ہو جائیں ہم دشتانی حکمران شاید ابھی نہیں مانتے کہ انہوں نے کس قوم کو لل کر رہا ہے ہمارے دلوں میں امان اور یقین موقع ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ سچائی کی جنگ لڑ رہے ہیں جنگ شروع ہو چکی ہے دشمن کو سنا کرنے کے لئے ہمارے بہادر فوجی کی پشکنی جاری ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی مسئلہ فوجی کو اپنے جار دکھانے کا موقع آتا ہے میرے امتنوں آگے بڑھے اور پشکن کا مقابلہ کرے رہا ہمارا 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 ہے جیسا کہ سکوٹ ڈاکا کی حوالے سے ہمارا ماشین جاری ہے اور آج ہم بات کریں گے یعنی کہ ایوب خان کی پلان کی بatابق اللہ کی فضل اور کرم سے ایک بہترین پلان تھا اور انڈسٹریل پلان تھا دنیا انڈسٹریل ایکونامیکلی ملٹری بڑھ رہا تھا اللہ کی فضل اور کرم سے دنیا سے 씨가 لوگ آتے تھے پاکستان میں اپنی تربیت لینے کے لئے پاکستان پوری دنیا میں عدد اور وقار کے ساتھ بڑھ رہا تھا پاکستان دس ٹیم بنانے جا رہا تھا اور دنیا کا سب سے بڑا نیری نظام اس وقت پاکستان میں بننے جا رہا تھا ملک میں ڈیزل انجن اور ٹانکس بنانے جا رہے تھے چین جاپان اور کوریا کی جو انجنیرز سے وہ پاکستان میں تربیت لینے آ رہے تھے اور جرمنی جیسا ملک پاکستان سے کرزہ لیتا تھا یعنی کہ اس وقت جرمنی نے پاکستان سے پچیس ملین ڈالرز جو کرز لیا تھا آج انفرچنیٹلی پاکستان جو سسک کی رہا ہے جرمنی جیسی ملکوں کی ہاتھیں ہاتھ فلا رہا ہے کہ اسے کرز دیں آج پاکستان بدقسمتی سے ایک سو پانچ ملین ڈالرز کا کرز ہے اور پاکستان اپنا خلائی مشن بنانے جا رہا تھا اس وقت یعنی کہ پیسٹ کی جنگ میں ہم اللہ کی فضل اور کرم سے ایک بہترین دنیا میں عزت کما چکے تھے یعنی کہ ایوب خان کا جو فائف یر پلان تھا ایک بہترین پلان تھا دنیا کی طرف یا ہمارا جو معیشت تھا وہ ایک بہترین نمونے سے آگے بڑھ رہا تھا لیکن یہ بات دشمن کو پسند نہ آئی اس بات نے آمریکہ روس اسرائیل نیٹو فورسس اور بھارت نے پسند نہیں کیا کیونکہ یہ بات ان کو اچھا نہیں لگا وہ نہیں چاہتے تھے کہ دنیا کی اندر ایک مسلمان ملک ہو مسلم ملک ہو اور وہ ہم پہ حکومت کریں کیونکہ پاکستان اس حد تک بڑھ رہا تھا کہ امریکہ جیسا ملک وہ خود کہہ رہا تھا کہ آنے والے وقتوں میں ایک بہترین ٹیکنیکل سٹی کراچی ہوگا لنڈن ہوگا یا تو نیو یارک ہوگا یعنی کہ اتنی حد تک پاکستان بڑھتے جا رہا تھا لیکن یہ بات دشمن کو پسند نہ آئی تو دشمن نے پروپاگنڈا کیا سادشیں کی تو ان کی خلاف جب دشمن نے سب یعنی کہ نیٹو فورسس نے ہماری جتنے بھی دشمن تھے اس ملک میں تو سب نے ایک سادش کی پاکستان کی خلاف وہ سادش یہ تھے کہ پاکستان کو توڑ دیا جائے دو حصوں میں اس کے لیے انہوں نے بھارت کو تیار کیا نائنٹی سسٹی فائٹ میں بھارت نے ہم سے ڈاریک لڑا تھا لیکن اللہ کی فضل اور کرم سے ہم اس کو شکست دیتے ہیں یعنی کہ اس کا جو مقصد ہے اس کا جو آبجیکٹ ہے وہ اس میں پورا نہیں ہو پاتا وہ ڈاریک ہم سے نہیں لڑ سکتا تھا تو انہوں نے انڈاریک کوشش کی یعنی کہ گوریلہ جنگی پاکستان ایک خلاف کر دی جیسے کہ پاکستان کی اندر سے انہیں غدار نکالتے تھے نکالنے تھے چاہے آرمی ہو پولٹکس ہو جانکہ ایجنسیز ہو اس کے اندر انسکیشنز کے اندر انہیں غدار نکالنے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا ویس پاکستان سے انہوں نے مجیب کو سیلیٹ کیا اور اس پاکستان سے انہوں نے بھٹو کو سیلیٹ کیا یعنی کہ ان دونوں کو آگے لے کے آنا ایک پاکستان کا توڑنے کا بہت بہترین ایک سبب تھا تو بھٹو کی غداریاں بہت بڑے تھے یعنی کہ بھٹو کا پہلے جو آبجیکٹ تھا وہ جو تھا کہ عجیب خان کو فوری طور پر ہٹا دیا جائے ایک ایسی بندی کو اقتدار میں لے کے جائے کوئی جو ییس میں انہوں مجیب اور بھٹو دونوں کی اور دوسرا بھٹو کا آبجیکٹ یہ تھا کہ مشرقی پاکستان کو مغیب پاکستان سے علا دے کر دیا جائے اور تیسرا پلان یہ تھا کہ فائف سسٹی فائف کی جنگ میں جو پاک فوج نے دنیا میں عزت کمائی تھی اسے مٹی میں ملا دیا جائے یعنی کہ اس کے عوام کو اس کی خلاف کھڑا کر دیا جائے تحریک چلایا جائے عوامی اور تیسرا پلان چوتھا پلان یہ تھا کہ اس مشن کو پورا کرنے کے لئے بھارت روس آمریکہ اور نیٹے فور سے جانے کے اسرائیل کا ان کے ہیلپ چاہیے تھا فنڈنگ چاہیے تھا یہ سب کچھ ہونا مغیب پاکستان کے پاکستان کو توڑنے کا سبب انہوں نے بھٹو کو چیز کیا تھا اب بھٹو کی کارناہ میں دیکھیں کہ انہوں نے کس حد تک پاکستان توڑنے میں مدد کی تھی انہوں نے اور مغیب پاکستان بھٹو اور مشرق پاکستان سے مجیب کو سلیٹ کرنا ان کے لئے ایک بہترین چانس ہو سکتا تھا ان سب کے لئے اب جب ایوب خان دور تھا ایوب ایک بہترین انسان تھا ویجنری اور تاورنگ پرسنیٹی تھا ایوب خان کو ہٹانا بھٹو کا مینڈ آبجیکٹ تھا اور بھٹو نے کیا کیا کہ ایوب خان کے خلاف سادشی کھڑا کر دی کیسے سادشی کھڑا کر دی کہ سب سے پہلے جب ایوب خان کا فائف شیئر پلانٹا ان کو ڈسٹائے کرنا تھا ختم کرنا تھا تباہ برباد کرنا تھا کیونکہ ایوب خان کا جو فائف شیئر پلانٹا ایک دنیا کے لئے بہترین معیشت ثابت ہو سکتا تھا لیکن بھٹو نے آنے کے بعد یہ سب کچھ ختم کر دی کیسے ختم کر دی ہے جب بھٹو نے اقتدار میں آئے جب انہوں نے اپنی پیپلز پاکستان پیپلز پارٹی بنائے واپنی پیپلز پارٹی کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جتنے بھی پرائیوٹ سیکرس قام کر رہے تھے پاکستان میں انہوں نے ختم کر دیا کیسے ختم کر دیا کہ جو انڈسٹریل تھے انڈسٹریل نیشنلائزےشن کر دیا انڈسٹریل نیشنلائززیز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو انڈسٹریز ہیں پاکستان میں کام کر رہے ہیں انہیں حکومتی تحویل میں لیا جائے جانے کہ پاکستان پل و سپاٹی کہ جو جیا لیتے انہیں رکھ کر یعنی کہ جاہل اور گوس بندوں کو چیرمن جب اس بنا دیا انڈسٹریز کی تو پانچ سی ہفتوں میں انہیں ختم اور نیس نابود کر دیا یعنی کہ بھٹو کا پہلا پیلان تو انڈسٹریل لیول تھا وہ ختم ہو چکا تھا اور دوسرا بھٹو نے ایک اور سازش کی کہ ایوب خان نے بائیس بڑے خاندانوں کو جو پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں انہیں گوست کیا جب بھٹو نے انڈسٹریل پر اپنی چیرمن یعنی کہ اس وقت کی بٹالا انجینئرنگ ایک بہت بڑا انجینئرنگ کمپنی تھا اور اس وقت داؤت گروپ تھا بہت اچھی طرف کام کر رہے تھے یعنی کہ جو روس کوریا جپان کی جو انجینئرز آتے تھے وہ پاکستان تربیت لیتے تھے اس حد تک پاکستان بڑھ جو تھا انڈسٹریل لیول پر اور ٹیکنکل لیول پر یعنی کہ اس وقت امریکہ خود یہ کہہ رہا تھا کہ جو آنے والے وقتوں میں یعنی کہ 1980 کی دیائے میں جو ٹیکنکل سٹی ہوگا وہ کراچی ہوگا نیو جارک ہویا یہاں تو لنڈن ہوگا یعنی کہ اس حد تک پاکستان بڑھ رہا تھا کراچی کے نام میں حد تک مشہور ہو رہا تھا دشمن کو یہ پسند نہ آئی تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا تو دو گروپ چیار کر دی کیونکہ انہیں دو ایکٹرز چاریتے پاکستان پاکستان توڑنے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا بھٹو کو سلٹ کے ویس پاکستان سے مجھے کو سلٹ کیا اس پاکستان سے دو ظاہر چی باتیں اور 1965 میں جب جنگ ہوتا ہے تو جنگ میں وہ شکست کھاتے ہیں اب انہیں پاکستان کے اندر سے غدار نکالتے تھے تو انہوں غندر سے جو غدار نکالنے شروع ہوئے تھے وہ 1962 میں جو سازشیں پکڑے گئے تھے بھٹو نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان آگے لے کیا ہے اور مفتی بہانے کی قتلی ہم آج سے لوگ جاہل طبقہ سیکلور مارکسس تو لبل طبقہ کہہ رہا ہیں کہ جو پاکستانی انہیں پرو پاکستانی بنگلہ دیش کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا تھا آج سے سیکلور لبل اور جاہل طبقہ پاکستان آرمی پر بھکے جا رہا ہے کہ پاکستان آرمی نے ٹرپس اور ٹینڈ مارے تھے اس وقت داکا جنورسٹی میں یعنی کہ اس وقت داکا جنورسٹی مفتی بہانے کی قداروں کو اور دوسری طرف جو ایک سلٹر ہاؤس کام کیا گیا تھا جو پرو پاکستانی کو وہاں پر فانسی دیکھ کر اور ٹرچر کر کے مارا جاتا تھا ہم اپنی طرف سے کوئی انولمنٹ نہیں کر رہے ہیں ہم ریپورٹ پر رہے ہیں جو آپ کو ریپورٹ دیکھائیں گے جی ریپورٹ وہ ہیں ایک قطب الدین عزیز کا کتاب ہے تاکہ تیرے دماغ خلے ہو جائے تیرے دماغ تکانے پر آ جائے کہ پاکستان عربی پر پچھا سال سے پچھلے بکے جا رہے ہیں اور خود پڑھ کے دیکھیں ایک اور کتابیں ہم آپ کو سجیس کر رہے ہیں کہ ویٹنس و سرینڈر یہ ستکھ سالے کا کتاب ہے جا کے خود پڑھ کے دیکھیں تیرے آنکھیں کھول جائیں کہ پاکستان عربی پر کیسے بکے جا رہے ہیں ہم ان کی جو باتیں آج ہم لوڈ کریں گے اس دکھ سے کچھ ورسے سے ہم ان کو پڑھیں گے تاکہ خود آپ دیکھیں جا رہے ہیں آج ایک اور ریپورٹ ہے ہم آپ کو پڑھ کے دیکھاتی ہیں اگر آپ کو پڑھ کے دیکھاتی ہیں کہ کتنی بڑے جھوٹ کو جو ہم پچاس سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی نے جو ان پر قتلیاں کیا تھا حالان کی پاکستان آرمی نے ان پر حملہ کیا تھا لیکن وہاں پر کتاب لائبرین وغیرہ نہیں تھی وہاں پر انڈین ٹراپرس پڑے ہوئے تھے انڈین خود کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مفتی بانی کی جو ایک بڑا جو بڑا حصے تھا وہ انڈین تھا یعنی کہ سیویلین شیپ میں انڈین جو ملٹری تھی اس وقت کام کر رہا تھا بھٹی بانی کی یونیسٹی میں داکہ یونیسٹی میں تاکہ پورا پاکستان کو اکلاف انہیں استعمال کیا جائے انڈین انڈین نے بہت فائدہ حاصل کیا تھا ایک دوسرا رپورٹ ہم پڑتے ہیں اب آپ بتائیں کہ کتنی بڑے جھوٹ کو ہم چھپا رہے تھے کہ وہاں پر انڈین جو ویپنز کا ٹرانسفر ہو رہا تھا انڈین کا ٹرانسفیر کا ٹرانسفیر ہوتا وہی ٹرانسفیر انہوں نے ویپنز اور نکلو پارٹس یوز کیے جو پرو پاکستان کی ویسٹ پاکستان خلاف یوز کیے وہی پروپگڑ جو وہی ویپنز سے وہ انڈین کی تھے ہمارے نہیں تھے اب خود بتائیں کہ کتنے بڑے جھوٹ کو ہم آج تک بدقسمتی سے ہم آج تک خود بھی اسے کسلیم نہیں کرتے ہمارے اداروں میں اس جو اداروں میں نبی اس جھوٹ کو ثابت نہیں کر سکے ایک اور بات کہ اس وقت کی ایک اور بڑا جھوٹ وہ یہ ہے کہ اس وقت کی جو الیکشن تھے 1971 کی شفاف اور بہتری الیکشن ہوئے تھے یہ ایک بہت بڑا جھوٹ اور پروپا گھنڈا تھا یعنی کہ 1970 کی الیکشن اتنے بڑے خونڈ ریز تھے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا اتنا بڑا خونڈ ریز ہے جو 1970 کی الیکشن میں ہوا تھا کیونکہ 1970 الیکشن میں جب مجھے پاور میں تھا ویس پاکستان میں اور اس پاکستان میں بھوٹو پاور میں تھا اب خود بتائیں کہ جب سارا جو سارا ہم آپ کو ریپورٹس پڑھا چکے ہیں کہ سارا جو سارا ٹاؤن ویس پاکستان جو مفتی بانے کی کنٹرول میں آ چکا تھا کیونکہ اس وقت آرمی میں جو ریویلن ہوئے تھے آرمی بغافات ہوئے تھے جو دو ڈیویجن سے وہ بھی نکل گئے ایک ڈیویجن پرو پاکستان بچ گیا تھا ویس پاکستان کی باہر کے سب نکل گئے اب خود بتائیں کہ اس وقت الیکشن ہوا تھا اب اس وقت الیکشن ہوا تھا ویس پاکستان میں 81 ویس پاکستان میں جو 160 سیٹ سے وہ مفتی بانے نے جیت لئے اور 81 سیٹ سے اس پاکستان میں جو بھوٹو نے جیت لئے اب ویس پاکستان میں اتنا کنٹرول ہو چکا تھا مفتی بانے کی گرداروں ٹیسٹ گروپ کے تو اس کی خلاف کوئی الیکشن میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اگر کوئی ماں کا لال میں اتنا دم نہیں تھا کہ اس کی خلاف کھڑا ہو سکے کیونکہ اس کی ٹیرس گروپ بہت تیز تھا جہاں پر بھی اس کی خلاف کوئی ایک بندہ بھی کھڑا ہوتا تھا تو ان کو وہاں پر قتلیام کر کے جہاں تو ان کو دھاکا جنسٹی جا کر ٹارچر ہاؤس میں ٹارچر کر کے ان کے مار دیا جاتا تھا کسی میں دم ہی نہیں تھا کو ان کی خلاف جو لڑ سکے ان کی خلاف ووٹنگ کر سکے تو اتنا بڑا صاف شفاف الیکشن نہیں ہوا تھا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اب جب جھوٹ ہے تو ہماری میڈیا کیوں خاموش تھی اس وقت ہمیں اس پت بھی بات کریں گے تو سب سے پہلے الیکشن سے پہلے جو مجیب اور بھٹو دونوں ساتھ مل کے جانی کہ انہوں نے ایک ایسا محول بنایا رکھا تھا پاکستان میں میڈیا کو پوری جو پوری کنٹرول کیا تھا انہوں نے جب میڈیا پر پوری کنٹرول ہو چکا تھا کہ ایک ایسا اینکر نہیں تھا جو ایک ریپورٹ وہ لیک کر سکے تو کسی نے بھی ریپورٹ نہیں لیک کہ اتنی بڑے ساویشوں کی باوجود بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جی نائنٹی سیونٹی کی الیکشن میں شفاف ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے اس وقت الیکشن وہ اس کا لوٹ مار اور کرپشن کی الیکشن ہوئے تھے اور بھٹو آرمی کی بیچ میں جنگ کی ہوا تھا کیونکہ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ انہیں ایکٹرز چاہیے تھے انڈیا روس آمریکہ اسرائیل اور بھارت کو ایک ایکٹر چاہیے تھا اس پاکستان سے انہوں نے بھٹو کو سلیٹ کیا بھٹو کو خڑا کر دیا آرمی کی خلاف تو بھٹو نے کیا کہ عوامی تحریف چلائی عیوب خان کی خلاف جب اتنا بھٹو اور مجیب نے اس وقت پاکستان میں اتنا ماہول خراب کر دیا تھا کہ آرمی بھی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ آرمی بغاوت ہو چکا تھا سب کچھ درم برم ہو گیا تھا اس وقت کوئی بھی چیز کسی کی کنٹرل میں نہ رہا چکی تھی فقط ان دونوں چیز کی دونوں جو ایکٹرز سے ان کی غداریوں کی اس وقت بھٹو نے یہ اعلان کیا تھا مجیب کو کہتے ہوئے کہ ادھر ہم ادھر تم جب دیکھیں کس حد تک بے حیاء نہ جاہلہ نہ جملہ نعرے لگائے تو اس وقت ادھر ہم ادھر تم ہوا بھی یوں کہ ادھر ویس پاکستان میں جو سیوٹ سے الیکشن کی جب مجیب پاور میں آ گیا اس پاکستان میں بھٹو پاور میں آ گیا تو ملیٹری کا کوئی رون نہیں رہا کیونکہ بغاوت پرپا کر چکا تھا اس وقت تو بھٹو نے کیا کیا 32,000 جو آرمی اس وقت انڈینٹ کنٹرل میں آ چکے تھے یعنی کہ قید ہو چکے تھے انڈیا میں تو اس وقت مجیب الرحمان کیونکہ بھٹو مجیب کو بھی وزیراعظم نہیں دیکھنا چاہتا تھا اس کے خلاف بھی پورپا گھنڈا بھٹو نے کیا بھٹو ایک ٹیلینٹڈ بندہ تھا تو جب 32,000 جو بند جو کہتے کہاں پر کہتے جو کہتے انڈیا میں تو اس وقت انہوں نے کیا کیا بھٹو نہیں چاہتا تھا آرمی کو واپس لے کے آئے آرمی کو ضلیل کرنا چاہتا تھا اس وقت تو بات یہ ہوئی کہ جب فرسٹ مہارس سے مجیب الرحمان کو ایک گھتاری کی ایک سازش میں پکڑا گیا تھا یعنی کہ اگر تلہ سازش نہیں یعنی یہ 1962 میں سازش پکڑا گیا تھا اور یہ پکڑ جانے کے بعد اس پر گھتاری کی کیسے لگیا ایوب خان نے کیس چلائی مجیب الرحمان کو لیکن بھٹو نہیں چاہتا تھا بھٹو نے اس کیس کو ختم کر دی کیونکہ وہ دونوں ایک ساتھ تھے تو صرف بھٹو کو آرمی کو ضلیل کرنا تھا تو اس وقت کیا ہوا تھا تو آرمی جب 32,000 جو آرمی تھے اس وقت جو انڈیا میں تھے اگر بھٹو چاہتا تو جو ویس پاکستان مجیب کہتا مجیب کو رہا کر کے ڈھاگا دیچتے اور 32,000 جو آرمی تھے سولیس سے وہاں پر نکلوا سکتے تھے اس دن لیکن بھٹو نہیں چاہتا تھا لیکن بھٹو نے کیا کیا آس تا آس تا تین سال اس کو انڈیا کی قید میں رہا کر بعد میں ایک شملہ اگریمنٹ یعنی کہ بہانہ 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 کے بعد میں ایک اگریمنٹ کی طرح کو سولیس کو واپس لیا گیا لیکن اس وقت ایٹ اٹا ٹائم اس کو نہیں لیا گیا اس کو جو آرمی سولیس تھے پاکستان آرمی کے جو آفیسرز تھے ان کو گروپس میں لیا گیا تو انہوں نے بھٹو نے کیا کیا اس نے ریٹائرمنٹ دے دی داکہ آگے داکہ آگے چل کے بھٹو کی سیاست میں کوئی دخل اندازی نہ کر سکے کوئی رکاوٹ نہ کر سکے اس کو خلاص کر دے جاتا ریٹائرمنٹ دیا جاتا تھا بھٹو اتنا بڑا تیز تھا اور جو سالش پکڑا کیا تھا مفتیبان یہ سب کچھ پتا تھا کہ پاکستان ٹوٹنے والا ہے سب کو پتا تھا سی آئی ایجنسیز کو پتا تھا دیپارٹمنٹس کو پتا تھا پولیٹیشنز کو پتا تھا سب کو پتا تھا اسپیشلی ہماری جو آرمی سولزر سے ان کو پتا نہیں تھا کیونکہ اجوب سے انہوں نے چھپا کر رہا تھا بھٹو اس وقت امباسیڈر تھا اجوب سے انہوں نے چھپا کر رہا تھا تو یہ کیا کر رہے تھے تو سالش سب کو پتا تھا صرف آرمی کی علاوہ جب اگر تلو سالش پکڑا جاتا ہے تو 1962 میں مجھے کو قید کیا جا رہا تھا لیکن بھٹو نے اس وقت ایک ہی دنے وہ اس میں راہ کر کے راہ کا بیچھتے ہیں اب خود بتائیں کہ کتنا بڑا جھوٹ کتنا بڑے سالشیں کی گئے تو اس وقت پاکستان کے خلاف یہ 1950 1950 کی دیارے میں ریشتے پاکستان نے ایک نیشتر سیکروری ڈاکٹرن بنائی تھی اس ڈاکٹرن کا مقصد یہ تا اس پاکستان کا دفاع مچھلی کی پاکستان کا دفاع مغرب سے کیا جائے لیکن یہ ایک بہت بڑا جاہلانہ بے اکوفانہ سازشتی ڈاکٹرن تھی اس پر بدقسمتی سے کسی نے بھی بات نہیں کیا کہ یہ ڈاکٹرن کیوں بنایا جا رہا ہے کیونکہ مچھلی کی پاکستان سے مغرب پاکستان کی بیچ میں جو ایک ہزار میل کا ڈیفرنس ہے تو ظاہر سی بات ہے جب ڈیفرنس ہے تو جنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ جنگوں کا قانون ہوتا ہے تو ہمیں اس کا بھی بڑا نیچن سیکیورٹی ڈاکٹرن کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا تھا اور جب نائنٹی سفٹی سے ایک ماہو معمول بن چکا تھا پاکستان کی اندر کہ کوئی بھی ایک لیڈر آئے اور ظلم کرے بددنتی کرے غطاری کرے پاکستان کی خلاف اور وہ اقتدار کی حوص میں آکر اقتدار کی آرڈ میں آکر وہ اپنی سارے جو ثبوتیں غیب کر دیتا تھا یعنی کہ ہوا بھی یوں کہ بینظیر بھٹو کے ایکسینیشن کی بات آپ دیکھیں کہ ان کو کوٹس کو رسٹیٹیشن کو فائر کر دیا گیا تھا یعنی کہ جو لاؤس کی رسٹیٹیشن سے کوٹس سے ان کو فائر کر دیا گیا تاکہ ان کی خلاف کوئی ثبوت نہ مل سکے یہ اتنی بڑے مکر جھوٹ کو جب چھپا کہ ہم بیٹی ہیں تو ظاہر سی باتیں نقصان تو ہمارا مقدر بنتا ہے یہ سب کچھ سب کو پتا تھا کہ پاکستان ٹوٹنے والا ہے جو جنرل مانک مسلسل جنگ کا تیاری کر رہا تھا ایک سال تھے جب 22 نومبر سے ویس پاکستان میں جنگ ہو رہا تھا اور چار ڈسمبر میں اس پاکستان میں جنگ شروع ہوا تھا یعنی کہ اتنا بڑا ڈیفرنس کی کسی کو پتا نہیں تھا کہ وہاں پر اس پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ویس پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کیوں انہوں نے اپنی تیاری نہیں کی تو اس وقت ہمارے ایجنسیز کہاں تھے یعنی کہ حتیٰ کہ انڈیا نے ریلوے لائن بھی بچھا دی تاکہ اس وقت ٹینکس اور ٹراپرس ویس پاکستان میں شیئرنگ ہو رہے تھے تو اس وقت پاکستان میں پولیٹیشن فساد تھے آرمی کمزور ہو چکا تھا آرمی بغاوت ہو چکا تھا مجیب راک ایجنٹ تھا اور بھٹو اور غلام عمر سی آئے کے ایجنٹ تھے ان دونوں ایجنٹس میں ساتھ ملا کر اور نعرہ لگایا کہ ادھر ہم ادھر تم اگر بھٹو چاہتا تو اس پاکستان کو سیپریشن ہونے نہیں دیتا کیونکہ بھٹو کو سب کچھ پتا تھا تو چاہتا جو یہ نہیں کر سکتا ڈپلومیٹیکلی پولیٹیکلی یہ سول اسیو ہو سکتا تھا لیکن بھٹو نہیں چاہتا تھا انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم بھارت سے انتقام لیں گے اور ڈھاکا کی بدلے میں انشاءاللہ ہم دہلی لیں گے اللہ اس پاکستان کا ہامی اور ناصر رہے آمین سمامی